السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ کا بھائی ابو طلح بحاق آپ سب کا میں استقبال کرتا ہوں جیسے کہ آپ لوگوں نے اس موضوع کا ٹائٹل دیکھا ہے کہ اکثر لوگ خرض اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں اور عام طور پر ہم اس چیز میں ملوث ہیں اور پریشان بھی ہیں کہ خرضوں سے کیسے باہر نکلے لوگوں کے سر کے اوپر خرضہ بڑھتے جا رہا ہے بڑھتے جا رہا ہے کاروبار میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو کاروبار نہیں چلتا اور بزنس شروع کرتے ہیں تو بزنس نہیں چلتا کہیں جوب کرتے ہیں تو جوب میں جو ہے پروفٹ نہیں آتا کہیں جو ہے کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں دکان کھولتے ہیں یا کاروبار لگاتے ہیں تو اس میں بھی نقصان ہو جاتا ہے المہم بتانا مقصد یہ ہے کہ لوگ مختلف طریقوں سے پریشان ہیں کہ بھائی ہم کیا کریں اور عام طور پر خرض جو ہے خرض لے لے کر لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی خرضوں سے ہم باہر کیسے نکلیں میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے بہت سارے حالات دیکھے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ آج میں آپ کے سامے بیٹھ کے بول رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی پریشانی نہیں دیکھی حالات اور پریشانیاں ہم نے بھی دیکھی ہیں مگر اللہ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ کبھی خرضہ لینے کی نوبت نہیں آئی اور کبھی ہم مخروض نہیں ہوئے اللہ کے احسان سے ایک دعا ہے جو علماء نے سکھائی ہے حسن المسلم میں بھی یہ دعا موجود ہے اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی یہ دعا اور ہمارے علماء کو اللہ جزائے خیر دے کہ اپنی تقریروں میں اپنے بیانوں میں لوگوں کو یہ تعلیم دیے کہ یہ دعا پڑھو اور الحمدللہ یہ دعا میں نے پڑھی اور اللہ کے احسان سے میں نے آزمائی اس چیز کو کہ جب آپ اس دعا کو بار بار اور روز پڑھتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالی خرزوں سے اور پریشانیوں سے دور رکھتا ہے ایک پیس آف مائنڈ آپ کو رہتا ہے وہ دعا یہ ہے اللہم انی عوذ بکا من الہمی والحزنی والعجزی والکسلی والجبنی والبخلی وضلع الدینی وغلبت الرجال یہ دعا کافی مشہور دعا ہے آپ کو حسن المسلم میں دعا مل جائے گی اسی طریقے سے ایک اور دعا ہے قرآن میں یہ آیت ہے اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت کی تھی اور یہ دعا اور یہ آیت یہ ہے ربی انی لیمان زلطہ علیہ من خیرین فقیر یہ جو ہے کافی مشہور دعا ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تھی تو اللہ رب العزت نے اس دعا کے بدولت ان کی جو ہے نا شادی اللہ رب العزت نے کروائی اور ان کو اللہ رب العزت نے پریشانیوں سے نکالا اور اللہ رب العزت نے ان کو حکمرانی عطا کی تو یہ موٹی موٹی دعا نہیں ہے 2015 میں میں بہت پریشان تھا اتنا پریشان تھا کہ جو ہے میرا جوب ختم پہ تھا اور ایک جگہ سے مجھے آفر آ رہا تھا اور مجھے آفر ریلیز نہیں ہو رہا تھا اور مجھے آفر مل نہیں رہا تھا میں بہت پریشان تھا تو میرے ایک دوست کے پاس میں گیا ہمارے خلیل بھائی اللہ ان کو جزائے خیر دے خلیل بھائی کے پاس گیا جا کے میں نے بتا کہ دیکھئے خلیل بھائی میں جو ہے پریشان ہوں میرا کانٹریک ختم ہو رہا ہے اور دوسری جگہ سے آفر آ نہیں رہا ہے ریلیز نہیں ہو رہا ہے وہ بول رہے ہیں کہ دیں گے دیں گے دیں گے مگر آ نہیں رہا ہے آفر کیا کروں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھئے ساق بھائی ایک دعا ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی ربی انیل ایمان زلطہ علیہ من خیرین فقیر یہ دعا پڑھئے اور اللہ کی خسم بتا رہا ہوں میں اس دن میں نے یہ دعا پڑھی اور اللہ کے حسان سے شام کو مجھے کال آیا اور مجھے آفر دیا گیا بس اسی دن یہ چیز بھی اور آپ جان کر تاجب کریں گے اور میں خود بھی جان کر یہ تاجب کیا کہ سبحان اللہ آج ہی میں نے یہ دعا پڑھی ہے آج ہی میں نے سیکھی یہ دعا اور آج ہی میں نے یہ دعا پڑھی ہے اور اللہ رب العزت نے اسی دن پوری کر دی تو بتانا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ رب العزت ایسی ایسی جگہوں سے راستے کھول لیتا ہے کہ آپ کو پتا بھی نہیں چلتا تو یہ جو دعا ہے اس کا بھی احتمام کریے ربی انی لیمان زلتا علیہ من خیر فقیر اسی طریقے سے یہ جو دعا ہے اللہ ہمائنی اعوذ بکا من الحمی والحزنی والعجزی والکسلی والجبلی والبخلی وضلع الدینی وغلبت الرجال اس کا بھی احتمام کریے اللہ رب العزت آپ کو خرزوں سے پریشانیوں سے اللہ محفوظ ر یہ دعا خاص طور پر اس وقت جب آپ کسی بڑے آدمی سے ملنے جاتے ہیں یا کسی ایسے آتھارٹی سے ملنے جاتے ہیں یا آج کے دور میں آپ یوں سمجھیں کہ آپ کوئی بزنس ڈیل کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا کسی سے بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ دعا آپ ضرور پڑھئے وہ دعا یہ ہے اللہمہ اننا نچعلوکا فی نحورہم ونعوذ بکا من شرورہم یہ دعا بھی آپ ضرور پڑھئے میرا خود کا میں واقعہ بتاتا ہوں جنوری کی بات ہے جنوری میں ہماری کمپنی کے سی او آئے تھے تو ان سے مجھے بات کرنی تھی میرے جوب کے تعلق سے میرے کانٹریک کے تعلق سے اور میں نے سی او سے رابطہ کیا تو سی او نے کہا کہ میں گیارہ بجے آ رہا ہوں تم گیارہ بجے آ جو میں نے کہا کہ گیارہ بجے آنا مشکلے میں ایک بجے آوں گا ایک بجے ان کے آفیس پہنچا ان سے بات چیت ہوئی آدھا ایک گھنٹہ ان کے ساتھ بیٹھا بات کیا اور یہ دعا میں پڑھ کے گیا تھا اللہمہ اننا نجلوکا فی نحورہم ونعو یہ دعا میں پڑھ کے گیا تھا سبحان اللہ آپ دیکھئے اس دعا کی تاثیر الحمدللہ پوری میٹنگ اچھی گئی اور پھر انہوں نے میری بات بھی مانی اور پھر واپس جب میں آیا شام کو گھر پہ گھر پہ آنے کے بعد مجھے کھٹکا کہ یہ آدمی کوئی بڑا آدمی ہے تو یوٹیوب پہ میں نے ان کے بارے میں دیکھا یاد القدسی کے بارے میں جب میں نے یوٹیوب پہ ان کے بارے میں دیکھا تو میں دیکھ کے دنگ ہو گیا کہ یہ آدمی جو ہے سیریا کا فارمر ڈیپیوٹی پرائم منس مینسٹر ہے یعنی کہ سیریا کا بشر کے خلاف جو حکومت بنی تھی تو اس حکومت میں جو الیکشن ہوا تھا وہ الیکشن میں یہ ڈیپیوٹی پرائم منسٹر تھا تو آپ دیکھئے آدھا ایک گھنٹہ اس کے پاس بیٹھ کے میں بات کر کے آیا اللہ کے احسان سے اس کا رواب اور اس کا دب دبا ہمارے اوپر تعلی نہیں ہوا تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جب دعاوں کا احتمام کرتے ہیں دعا پڑھ کے جاتے ہیں تو بڑے سے بڑے آدمی سے بھی آپ ملیے اللہ رب العزت آپ کے دل سے جو ہے نا ان ان کا رواب اور ان کا دب دبا اللہ رب العزت نکال دیتا ہے اور آپ اپنی بات کر کے آ جاتے ہیں اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں بہت ساری دعائیں ہیں خاص طور پر اس کا بھی آپ احتمام کریے صبح شام کی جو دعائیں ہیں خاص طور پر جب آپ آفیس جاتے ہیں اور پھر آپ صبح فارغ بیٹے ہیں تو سو مرتبے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد وهو على کل شئی قدیر یہ پڑھئے اور سو مرتبے استغفر اللہ وطوبہ اللہ اور دس مرتبے اللہم صلی وسلم على ن ابھی ہے نا محمد آپ اس کا بھی احتمام کریے آپ کو اندازہ لگے گا کہ سبحان اللہ آپ کا دن بڑا اچھا جائے گا اور اللہ رب العزت ایسی ایسی جگہوں سے راستے کھول دے گا کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے میں خود کی بات بتاتا ہوں آپ لوگوں کو دوہزار پندرہ میں دوہزار بارہ سے لے کے دوہزار پندرہ تک میں نے بہت سٹرگل کیا بزنس ویزا پہ آتا جاتا تھا اقامہ نہیں تھا میرے پاس اور بڑی ہی منتوں کے بعد مرادوں کے بعد جو ہے فیملی بھی دور تھی تین سال فیملی سے دور رہا دوہزار پندرہ میں جب میں فیملی لیا لانے کے بعد بس ایک مہینے میں میرا کانٹریک ختم ہو گیا فیملی آئی اور کانٹریک ختم اب میں تھوڑا سا سوچ پہ پڑ گیا کہ اب کیا کروں ابھی تو تین سال کے بعد اقامہ ملا ہے فیملی آئی ہے ابھی اور اچانک جو ہے ہمارا کانٹریک بھی ختم ہو گیا آپ کیا کریں ایک مہینہ دیڑ مہینہ بیٹھا تھا اور میں جا رہا تھا اچانک مجھے کال آیا کہ تین ہفتے کا پروجیکٹ ہے میں نے کہا کہ چلو کوئی مسئ نہیں ہے تین ہفتے کا پروجیکٹ ہے تو کر لیتے ہیں تین ہفتوں کے پیسے مل جائیں گے اور کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ہو جائے گا تین ہفتے کے پروجیکٹ میں میں گیا الحمدللہ جانے کے بعد الحمدللہ تین ہفتے کے بعد ان لوگوں کو میرا کام پسند آیا تو ان لوگوں نے مجھے لانگ ٹرم کا جانے کے آفر دیا تو میرے بھائیوں میں یہی بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اس میں میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں بلکہ میرے ساتھ جو چیزیں ہوئی ہیں وہ آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں ت کہ آپ لوگوں کا بھی confidence boost ہو آپ لوگوں کو بھی یہ احساس ہو آپ لوگوں کو بھی یہ محسوس ہو کہ بھائی ہم جب یہ صبح شام کے ذکر اذکار کرتے ہیں یہ دعاوں کا جب ہم احتمام کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ایسی جگہوں سے راستے کھل دیتا ہے کہ آپ کے ذہنوں گمان میں بھی نہیں ہوتا آپ کو چار ان طرف سے راستے بند نظر آتے ہیں اور اچانک اللہ رب العزت دروازہ کھل دیتا ہے تو میرے بھائیوں یہی چیز آپ ذہن میں رکھئے اور یہی چیز کو لے کے آپ آگے چلیے صبح شام کے ذک رسکار ہے قرآن مجید کی تلاوت ہے اور اسی طریقے سے یہ جو دو چار میں نے آپ کو دعائیں بتائی ہیں اس کا آپ احتمام کریے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید رکھئے اللہ کی ذات پر توقع کریے کہ آپ کے جو خرزیں ہیں آپ کی جو پریشانیاں ہیں آپ کے جو مسائل ہیں اللہ رب العزت بالکل اس کو حل کر دے گا اور آپ اس دعا کا خاص احتمام کرتے رہیے خرز سے بچنے کی اللہ رب العزت آپ کو زندگی بھر خرز سے انشاءاللہ بچا کے رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ